جس کھیت سے دہکان کو مجسر نہ ہو روزی جس کھیت سے دہکان کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو اپنے ریال اسٹیٹ کو آگے لگا دیں ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں آج میرا بڑا ایک اہم پیغام ہے ان دوستوں کے لیے جو ریال اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں جو پراپرٹی بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں یا ڈیل کرواتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہے وہ اہم پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے کمیشن کے اوپر کمپرومائز نہ کریں اور کمیشن پورا نوٹ اٹال کہ اس کو تھوڑا لے آئیں اس کو کم لے آئیں زیادہ کر لیں کیونکہ کمیشن کے اوپر اگر ہم کمپرومائز کریں گے تو ہم اپنے سروائیول بھی نہیں کر پائیں گے اس کی ریزن کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کمیشن ایکچول ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا ہے کتنا گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق دو پرسنٹ آپ سیل کے اوپر کمیشن لے سکتے ہیں آپ کا یہ رائٹ ہے اور اس کے علاوہ رینٹل ویلیو میں جائیں تو آپ ایک رینٹ جو نا وہ چارج رینٹل پارٹی سے اور ایک آپ جو نا وہ ٹیننٹ اور آنر سے دونوں سے ایک ایک رینٹ چارج کر سکتے ہیں اور دونوں سائٹ سے دو دو پرسنٹ کمیشن آپ چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کلائنٹ ڈائریکٹ ہے تو یہ ہمارا رائٹ ہے ہم اپنے رائٹ کو کمپرومائز کیوں کریں بہت دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ آ جانا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بھئی اس وقت کچھ نہ کچھ آ جانے سے آپ کا گزارہ نہیں ہوگا مہنگائی اس وقت آسمان کی بلندیوں پر چھو رہی ہے ہمارے لیے بھی مہنگائی ویسے ہی ہے ہمارے لیے بھی پٹرول ویسے ہی ہے ریل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے بھی جو نہ وہ گراسری ویسے ہی ہے انہی کے لیے بھی سبزی ویسے ہی ہے انہی کے لیے بھی سٹورز کی ایٹم ویسے ہی ہے انہی کے گھر میں بچے ہیں تو یہ ریل اسٹیٹ کمیونٹی کہیں پہ بھی کمپرومائز مت کریں کہ بھئی آپ جو نہ وہ ہم بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں سننے میں آتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم کہ بھائی ہم کو ڈیل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کوئی ایسا نون پروفیشنل بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو آیا بھائی میرے کچھ نہ کچھ سے آ کے آ کے ساری عمر آپ اسی طرح کچھ نہ کچھ کے چکر میں رہیں گے تو آپ لوگوں کو گائیڈ کریں آپ لوگوں سے کانسلنگ کریں اگر آپ اچھی سروسیز دے رہے ہیں تو کہیں this is our right اور وہی never compromised on our right بلکل آپ اس پہ compromise نہ کریں بلکہ میں اس پہ ایک دوستوں کو مشورہ دوں گا اگر یہ applicable ہو سکتا ہے کہ بھائی بولیں کہ بھائی ہمارا ایک رینڈ میں ابھی اس وقت مہنگائی بہت ہے ٹھیک ہے جی ایک رینڈ میں گزارا نہیں ہوتا ہم آپ سے ڈیر رینڈ چارج کریں گے ہم دو رینڈ چارج کریں گے دو پرسنٹ کوئی جگہ فیز کو تین پرسنٹ کرنا چاہیے یا اس کو بھی ایک پرسنٹ پہ لے ہیں ایک سے بھی کئی ہاف پرسنٹ پہ لوگ جوانا وہ compromise کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں پورے پاکستان مہنگائی کی لپیٹ میں ہے پورا پاکستان اس وقت ایک پرابلم میں ہے ایک تو گورنمنٹ نے ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ اتنی پابندیاں لگا دی ہیں اتنے ٹیکسٹیز لگا دی ہیں اور ڈی سی ویلیوز ایف بی آر ویلیوز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ایکچول پراپٹی سیل ہو رہی ہے ایک کروڑ کی جب اس کی ریجسٹری کروانے کے لئے جاتے ہیں تو وہ نکلتی ہے دو کروڑ کی تو باہر ڈسٹرپ ہوتا ہے سیلر کو گین ٹیکس گورنمنٹ نے لگا دیا ہے اور اتنے پرابلمز ہیں تو وائی نہٹ وہی ہمیں کیا ہمارا کیا قصور ہے ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈیل ہو جائے ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو یار کوشنہ کوشتے آیا تو اللہمہ اکبال کا مجھے شیر یاد آ گیا کہ جس کھیت سے دہکان کو مجسر نہ ہو روزی جس کھیت سے دہکان کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو تو بات یہ ہے کہ پھر تے آگلان علی صاحب ہو گیا اپنے ریال اسٹیٹ کو آگ لگا دیں ہم اپنے ہاتھوں سے خود سے خود آگ لگا رہے ہوتے ہیں اپنے بزنس کو صرف اپنی ان چھوٹی چھوٹی جو نہ وہ اس وجہ سے کہ کلائنٹ کہہ رہا ہے نہیں جی میں اتنا ہی دوں گا چونکہ ایک بندہ کام لے رہا ہے کلائنٹ اٹھتا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے ہم اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں میں مار رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنے کسی بھائی کا نقصان کر رہا ہوں کوئی اور کر رہا ہے تو وہ کسی اور کا نقصان کر رہا ہے تو اس لیے خدارہ ان چیزوں سے باہر آئیے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کانسلنگ کریں اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ سر نو سوری جو ہو گیا سو ہو گیا آج کے بعد نہیں ہم دو پرسنٹ کمیشن چارج کریں گے اگر آپ کوئی رینٹل ڈیل کر رہے ہیں ہم منیمم ون رینٹ چارج کریں گے آپ اپنے سٹینڈرز کو مضبوط کریں اپنی کالٹیز کو مضبوط کریں اپنی سروسیز کو اچھا کریں انشاءاللہ عزیز کلائنٹ آپ کو پے کرے گا this is your right this is your right میں دوبارہ کہوں گا آپ اپنے right سے بالکل نہ کریں ہاں جو لوگ ڈیل کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ریل اسٹیٹ ایجنٹس بھائیوں کی کمپلینٹ آتی ہے مجھے خود سے بھی بہت زیادہ یہ چیزیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان دوستوں کے لیے سب دوست آواز اٹھائیں سب دوست ہی کٹھے ہوں بلکہ دس دوست ہی کٹھے ہوں اور اس کے آفیس میں جا کے بیٹھ جائیں اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں کہ بجے نیزر پیسے رکھو ہم نہیں جانے دیں گے اپنے اس بھائی کے لیے ہم جائیں گے اور پیسے لے کے اٹھیں گے تو کبھی کسی کی جرت نہیں ہو سکے گی کہ وہ آپ کے پیسے دبا لے یہ ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا اور سارے دوست برائے کرم سارے دوست برائے کرم دوبارہ کہوں گا کہ اپنے کمیشن پر کمپرومائز نہ کریں ہاں اگر آپ کا کوئی کلائنٹ آپ کا رائٹ رکھتا ہے تو سارے دوست کٹھے ہو کے اس کلائنٹ کی طرف جا کے کوشش کریں کہ اس کو پیسے لے کے دیں اور سارے بھائی آپس میں مت ایک دوسرے کی ٹانک کھینچیں یہ میرا ایک آج کا اہم پیغام تھا امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا تینکیو بری مچ اللہ حافظ